تو دوستو آج فروری کی ایک تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ کرسماس ٹری ایروکیریا یا نور فلوکس آئیلینڈ کے پودے پر ہے یہ جو آپ میرا پودا دیکھ رہے ہیں یہ لگ بھگ پچھلے تین سے چار سال سے ہے میرے پاس اور سب سے پہلے اگر گملے کے سائز کی بات کروں تو آپ اس کے گملہ دیکھیں گے تو یہ گملہ بہت پرانا ہو چکا ہے یہ گملہ شاید میرے پاس پچھلے پانچ سال سے تھا اور اس پرانے گملے میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا اور پچھلے چار سال میں اس پودے کو میں چھوٹا سا جو پلانٹ ہے یہ نرسی سے لے کر رہا تھا حالانکہ اس کے میرے پاس دو پلانٹ ہے یہ جو پلانٹ لے کر رہا تھا میں اتنی سی ہائٹ کا لگ بھگ ایک فٹ ہائٹ کا آپ نرسیس پر اکثر نوٹیس کرتے ہیں ایسے جو پودے رہتے ہیں یہ نرسیس پر آپ کو جو ہیں وہ سیپلنگ کے طور پر یا چھوٹے جو پودے ہیں آدھے فٹ کے ایک فٹ کے دکھائی دیتے ہیں جو کم رینج میں رہتے ہیں لگ بک سکسٹی سیونٹی روپیز کی رینج میں تو گملے کی سائز کی میں بات کر رہا تھا گملے کا جو سائز ہے اس کو میں نے اس طرح سے دس انچ کے گملے میں گروہ کیا تھا اور آج تین سے چار سال کے بعد بھی یہ سیم اسی گملے میں گروہ ہو رہا ہے اور گملے کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اس پودے کو جلد ہی حالکہ میں ریپورٹ بھی کروں گا لیکن آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس کی کیر کو لے کر رہے کہ اس طرح سے اس پودے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ جو پودے رہتا ہے یہ پائین کی ایک ورائیٹی آپ کہہ سکتے ہیں پائین کی ایک ورائیٹی رہتی ہے تو اس کی جو لیوز ہیں وہ نیڈل ٹائپ رہتی ہیں جیسے نیڈل رہتی ہیں تھوڑی سوئی جیسی چپتی ہوئی لیوز جیسے پائین کی لیوز رہتی ہیں اور یہ جو پودے رہتے ہیں سیم پائین کی طرح یہ ہیلی ایریاز کے پلانٹ رہتے ہیں ان کو ہیلی ایریاز پسند رہتے ہیں تھنڈے علاقے پسند رہتے ہیں لیکن اوورال یہ جو پودے ہیں یہ سبھی جگہ پر ایزلی جو ہے وہ گرو بھی کر جاتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا جو مین پرپس ہے وہ یہ کی اکثر ان پودوں میں جو پرابلوم آتی ہے وہ آتی ہے کہ ان کی جو لیوز ہیں وہ براؤن ہونے لگتی ہیں وہ خراب بنے لگتی ہیں اس طرح سے جو پرپر ایک شیپ ہے ٹری کی شیپ ہے جو آپ کا پلانٹ منٹین نہیں کر پاتا سب سے پہلے بتانا چاہوں گا اس پودے کو جو سوئل ہے جو مٹی ہے وہ اس کے لیے بہت خاص رہنی چاہیے تب اس کنڈیشن میں یہ اچھے سے گروت کرتا ہے اس کے لیے جو سوئل ہے جیسے آپ ہیلی ایریاز میں دیکھتے ہیں اس کے لیے جو سوئل ہے وہ ایسیڈک رہنی چاہیے اکثر جو ہیلی ایریاز میں جو سوئل رہتی ہے جو مٹی رہتی ہے وہ ایسیڈک رہتی ہے ایسیڈک کے ساتھ ساتھ ویلڈ رینڈ رہتی ہے ویلڈ رینڈ کا ریزن ایک تو وہاں پر پہاڑوں میں جو مٹی رہتی ہے وہ اس کے اندر کہہ لیجئے کہ ریتیلی مٹی یا سینڈ یا پھر جو ریڈ سوئل رہتی ہے جس میں پانی بلکل بھی ہورڈ نہیں کرتا تو اس طرح سے ان کی جو مٹی ہے وہاں پر رہتی ہے اور دوسرا وہ سلوپ میں رہتی ہے وہاں پر پہاڑوں میں جو جگہ رہتی ہے وہ سلوپ میں رہتی ہے وہاں پر پانی ایک جگہ پر رکھتا نہیں ہے پانی پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اس طرح سے بہتا ہوا چلا جاتا ہے تو اس سے آپ سمجھ جئے کہ ان پودوں کو جو مٹی ہے وہ ویلڈ رینڈ ایسیڈک اور ایسی مٹی جس میں پانی رکھے نا بس ہلکا سا مویسچر ہولڈ کرے ایسی مٹی ان پودوں کو بہت پسند رہتی ہے اگر آپ بھی اپنے پودوں کو ایسی مٹی دیں گے تو آپ کے جو پودے ہیں وہ اچھے سے گروت کریں گے نمبر دو ان پودوں کو گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے گروت کیا جاتا ہے یہ جو پودے رہتے ہیں یہ اورنمنٹل پلانٹس رہتے ہیں اور اس طرح سے کونیکل پلانٹس رہتے ہیں یہ کون شیپ میں اوپر کی طرف گروت کرتے ہیں تو یہ کونیکل پلانٹس ہیں اور جو ایک خاص بات دیکھی گئی ہے خاص طور پر ان پودوں میں اگر آپ اس طرح سے ایرو کریا کے اوپر کی سائیڈ کی جو اس کی ٹپ رہتی ہے اوپر کی سائیڈ میں اس کو کٹ کر دیں گے تو اس پودے کی جو سمیٹری ہے جو اس کی شیپ ہے جو ایک کون شیپ یہ لے کر اوپر کی طرف بڑھتا رہتا ہے وہ جو شیپ ہے وہ پوری طرح سے بگڑ جائے گی تو سب سے ضروری رہتا ہے آپ ان پودوں کی جو شیپ ہے اس کو مینٹین رکھے گا اس کی جو کٹنگ ہے کوشش کیجئے اوپر کی سائیڈ سے بلکل مت کیجئے کبھی کبھار کچھ کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو پودے ہیں اوپر کی سائیڈ سے روٹ ہو جاتے ہیں ان میں فنگس اٹیک ہو جاتا ہے اور ان کی اوپر کی جو ٹپ ہے وہ ڈائی بیک کر جاتی ہے پھر اس ٹنڈیشن میں پودے کو اوپر سے کاٹنا پڑتا ہے تو یہ سلو گروئنگ رہتے ہیں دھیرے دھیرے یہ پودے گروئنگ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ پودا ایک فیٹ کا لے کر رہا تھا اور آج کی ڈیٹ میں یہ چار سال کے بعد تین سے چار سال کے بعد کیول چار فیٹ کا پلانٹ ہے تو گملے میں اس کی گروئنگ بہت سلو رہتی ہے اس کو زمین اور گملے میں دونوں طرح سے گروہ کیا جاتا ہے زمین میں یہ بہت بڑے پیڑ میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور بہت فیلافدار جگہ اس کو چاہیے ہوتی ہے اچھے جو بڑے مچیور ٹری میں ڈیویلپ کر جاتا ہے اور اس کی جو لائف ہے وہ بھی بہت بڑی رہتی ہے یہ لگ بگ لگا لیجئے ایک سو پچاس سال کے آس پاس یہ پودا ایزلی سروائیو کر جاتا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی جو کٹنگیں اوپر سے نہیں کرنی چاہیے ان کے ساپ کے پودے اوپر سے فنگس کا شکار ہوئے ہیں وہ اوپر کی سائیڈ سے اس کی جو برانچ ہے وہ روٹ ہو گئی ہے یا کسی کارنوش وہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نوٹیس کیجئے گا بہت لمبے سمیں کے گیپ کے بعد ان میں سے جو دو شوٹس ہیں وہ نکل کر آئیں گی تو تھوڑا سا اس کنڈیشن میں یہ جو پودے ہیں یہ ڈی شیپ نظر آتے ہیں سیمی شیڈ ایریا ان پودوں کو بہت پسند رہتا ہے اس لئے آپ ان پلانٹس کو کہہ لیجئے کی ایسی جگہ جہاں پر برائٹ لائٹ رہے گھر کے اندر کی سائیڈ میں جو پودے ہیں میرے پاس ایسی جگہ پر ہی پریزد ہے جہاں پر اس کو سیدھی دھوپ پڑتی ہے صبح کے تین سے چار گھنٹے کی پانچ گھنٹے کی اس کے بعد یہ شیڈ ایریا میں چلا جاتا ہے اور پھر سارا دن یہ شیڈ میں رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ اچھے سے گروت کرتا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا مویسچر یا کم مویسچر ملنے پر ان کی جو لیپز ہیں اس طرح سے یہ اللہ ہونے لگتی ہیں یہ سائن رہتا ہے تھنڈ کا موسم ایک تو اس سمیے پر سردی کے موسم میں یہ ریسٹ یا دورمنسی میں رہتے ہیں سردی میں ان کو کوئی بہت زیادہ خاد یا فٹلائزر نہیں چاہیے ہوتا سردی میں جس طرح سے آپ نے اس کو برساتوں کے بعد خاد یا فٹلائزر فیڈ کیا ہوتا ہے وہ ان کے لیے سفیشنٹ رہتا ہے جیسے ہی گرمی کا موسم آئے گا جب ان کا گروئنگ سیزن آئے گا خاص طور پر ان کا جو گروئنگ سیزن رہتا ہے وہ مارچ سے لے کر مارچ سے لے کر اکتوبر تک کر رہتا ہے تو اس دوران ان کو فیڈ کیجئے گا ہر تین سے چار مہینے میں ایک بار ان کو آپ پتیوں کی خاد لیف مولڈ جو کی پہاڑوں میں بہت زیادہ ایویلیبل رہتی ہے اکثر وہاں پر پیڑوں کی پتیاں گرتی رہتی ہیں ٹوٹتی رہتی ہیں اور نیچے جو ہے وہ خاد میں کنورٹ ہوتی رہتی ہیں دوسرا آپ کے پاس نا ایویلیبل ہو تو آپ ان کو سمپلی جو ہے وہ ورمی کمپوسٹ جو کیچوے کی خاد رہتی ہے وہ تین سے چار مہینے میں ایک بار فیڈ کیجئے گا اس کے علاوہ ان کو ایک جو اور ضروری کام رہتا ہے وہ رہتا ہے ٹائملی ان کو روٹیٹ کرنا روٹیٹ کرنا کیوں ایمپورٹنٹ رہتا ہے کیونکہ جو بھی یہ پائن ورائٹیز رہتی ہیں ان سبھی میں ایک جو پرابلم آتی ہے یا پھر جونیپر جو جیسے آپ پلانٹس دیکھتے ہیں ان میں جس ایریا میں آپ کے پلانٹ کی جو سن لائٹ ہے جو برائٹ لائٹ ہے وہ پروپر نہیں ملے گی وہ جو سائیڈ ہے وہ تھوڑے سے فنگس کا شکار ہوگی تو اس لئے ٹائملی ان کو سن لائٹ دینے کے لیے ان پودھوں کو جو روٹیٹ ہے وہ کرنا پڑتا ہے یا پھر ایسی جگہ جہاں پر اوپن ہے رہے چاروں طرف سے ان کو اچھی ہوا اچھی دھوپ ملے تو وہاں پر یہ پودھیں ایک سندر سی جو شیپ میں ہے وہ گروہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اگر آپ ان کو ایسی جگہ پر پلیس کریں گے جہاں پر ایک سائیڈ سے روشنی ہوگی تو آپ نوٹس کیجئے گا ان کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سلانٹنگ اس طرح سے سلانٹنگ شیپ میں یہ جانا شروع کر دیں گے تو تھوڑے سے ترچھے یہ گروہ ہونے لگیں گے اور لاسٹ میں اگر بات کروں کبھی کبار ان پودھوں کی اچھی گروہ کے لیے اور ان کو اس طرح سے لیف فال سے یا فنگس سے بچانے کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنگس رہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے فنگی سائیڈ کا خاص طور پر جو کانٹیکٹ فنگی سائیڈ رہتا ہے یا جو کانٹیکٹ فنگی سائیڈ رہتا ہے اس کا سپری کرنا بہت امپورٹنٹ رہتا ہے ایسا سپری کرنے سے یہ فنگسی کی سمسیا سے جو ہے وہ دور نکلنے لگتے ہیں اور پودھیں پھر سے ہیلڈی سے گروہ کرنے لگتے ہیں اور ریپورٹنگ ان پودھوں کو بار بار پسند نہیں رہتے ہیں ان پودھوں کو آپ کیول چار سے پانچ سال میں یا تین سے چار سال میں کیول ایک بار ہی ریپورٹ کیجئے جب یہ پودھیں پوری طرح سے آپ کو روٹ باؤنڈ دکھائی دیں ابھی بھی آپ نوٹس کریں گے یہ جو میرا پلانٹ ہے ابھی بھی پوری طرح سے شاید روٹ باؤنڈ ہوگا لیکن اس سیزن اس کو میں ریپورٹ کر دوں گا تو تین سے چار سال میں ایک بار ریپورٹ کیجئے گا بار بار ریپورٹنگ سے یہ جو پودھیں یہ سٹریس میں آنے لگتے ہیں تو بس دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی یہ جو پودھیں کی complete information تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نہیں ٹاپک کے ساتھ کسی اور نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے happy gardening take care